نمشکار دوستو میں انکش گرگ آپ لوگ کا سواگت کرتا ہوں آج کے ویڈیو میں آج کا ویڈیو یہ ویڈیو نمبر 3 ہے اسی سیریز میں جس کی ہم پہلے بھی دو ویڈیو لا چکے ہیں اس سیریز میں بیسیکلی ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایسے سٹاکس کے بارے میں جنہوں نے شیئر مارکٹ میں کافی اچھا ریباؤنڈ دکھایا ہے یا کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے 2019 کے لوز کو نہیں توڑا ہے اور 2020 کے ہائز کو توڑ دیا ہے تو اس کڑی میں جو میرا اگلا شیئر ہے وہ اس کا نام ہے کورومانڈل انٹرنیشنل کورومانڈل انٹرنیشنل ایک فرٹیلائزر اور کراپ پروٹیکشن کمپنی ہے بیسیکلی یہ انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ اس طرح کے فرٹیلائزرز بناتے ہیں اگر اس شیئر کا دیکھتے تو 2019 کا لو قریب 336 روپے کا ہے بھائی پہی اگر ہم 2020 کا لو دیکھتے تو 443 روپے کا ہے تو ایک significant difference ہے دونوں سال کے لوز میں اس کا جو 2019 کا ہائی ہے وہ قریب 544 روپیز کا ہے اور جو 2020 کا ہائی ہے وہ 644 روپیز کا ہے تو قریب 100 روپے کا difference ہائیز کے بیچ میں ہے اب ہم اس میں اگلا شیئر دیکھتے ہیں اپنا ہمارا جو اگلا شیئر ہے وہ ہے انڈیا کی دگج FMCG کمپنی جنہوں نے آئیورویدہ سے سٹارٹ کرا تھا اور وہ اس کا نام ہے ڈابار انڈیا لیمیٹیڈ ڈابار انڈیا میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 2019 کے جو لوز بنے ہیں وہ قریب 358 روپیز کے بنے ہیں اور حالی میں جو پینک لوز بنے وہ 387 کے بنے ہیں تو یہ سٹاک بھی اپنے لوز بچانے میں کامیاب رہا ہے اور ہم دیکھ سکتے کی ڈیفرنس ہے لوز اور ہائیز کے بیچ میں similarly 2019 کے ہائیز تھے اس کے 490 کے اور اس سال کے ہائیز اس نے لگایا ہے 524 کے ہلاکی لارڈر ٹرائیم فریم میں ہم دیکھیں تو یہ سٹاک ایک رینج میں فساوا ہے اور یہ زگزاگ موو کر رہا ہے لیکن پھر بھی یہ سٹاک نے کتنے اچھے سے ریباؤنڈ کر آئے اس چیز سے ہمیں اس کی سٹرنگ پتا چلتی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس نے 387 جیسے لوز لگایا تھے لیکن پھر سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے نیر ٹو ہائز آ گیا ہے یہ سٹاک تو یہ سٹاک بھی کافی اچھا پفارمر ہے کنسسٹنٹ پفارمر ہے اس کو بھی آپ کوئی بھی ڈپس ملتا ہے تو اپنے پورٹفولیو میں جگہ دے سکتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے نیکسٹ سٹاک کی تو نیکسٹ سٹاک ہے ہمارا ایک کیمیکل سیکٹر کا بہترین سمال کیپ شیر جو کی ایک بہت ہی ڈریم بول رن ہم کی جس کو کہہ سکتے ہیں اس میں چل رہا ہے اور اس کا نام ہے دیپک نائٹ رائٹ یہ سٹاک بھی ایک بہت ہی لمبے بول رن میں ہم کہہ سکتے ہیں چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار پندرہ میں اس کا جو پرائس ہوتا تھا وہ سکسٹی روپیز ہوتا تھا اور آج کی ڈیٹ میں یہ کریب فائی ہنڈڈ روپیز کا شیر ہے تو اس سٹاک نے بہت ہی اچھا ڈریم بول رن دکھایا ہے اور یہ سٹاک نے بہترین دو ایسے کیمیکلز بنایا ہے جو کی پہلے انڈیا ٹوٹلی ایمپورٹ کرتا تھا اور انہوں نے اتنی بڑی کیپیسٹی لگائی ہے کہ یہ انڈیا کی ایٹی دو نائنٹی پرسنٹ کیپیسٹی ان کیمیکلز کے لیے کیٹر کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے اس میں ایک بہت ہی تکڑا اپ ٹرینڈ دیکھا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو ہنڈڈڈ ففٹی کے جو یہ لوز ہیں سیدھا یہ فائی ففٹی تک گئے تھے گریب تو ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹوک نے اپنے لوز کو نہیں توڑا ہے 2019 میں 257 کا لو تھا 2020 کا لو 312 کا ہے سمیللی اگر ہم ہائی اس کی بات کرتے ہیں تو 470 کا ہائی تھا اور جو کی اس نے 546 جیسا ہائی لگا ہے 2020 میں تو یہ ہمارا اگلا سٹوک ہے جو کی ایک بہترین small cap company ہے chemical company ہے جو کی اس گرامٹ بھرے بزار میں اچھا پردرشن دکھا رہی ہے اگلی جو company ہے وہ فارما سے ہے فارما میں اسے میں کافی سارے ایسے stock سے جو کی اچھا کر رہے ہیں کیونکہ ورڈ ایک ہماری کی دور سے گزر رہا ہے جہاں پہ فارما companies اچھا کر رہی ہیں اس stock کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا bull رن ہے اور اس میں یہ stock ایک طرف ہی اوپر چل رہا ہے اس stock میں کبھی بھی زیادہ گرامٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو ڈیویز لیب اس stock کا نام ہے اور یہ ایک بہت بڑی اپی آئی company ہے company سے basically یہ لوگ وہ mixture بناتے ہیں جس سے فارما companies اپنی final medicines بناتی ہیں تو یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اس stock نے اپنے پچھلے سال کے lows کو protect کیا ہے 1450 کے قریب ان کے lows تھے اور ابھی جو low بنے ان کے وہ 1634 کے بنے ہیں similarly highs بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو پچھلے سال کے highs تھے یہ stock اس سے significantly اوپر کام کر رہا ہے پچھلی سال کے highs اس کے 870 روپے کے تھے جو کی 2020 کے high تھے اور 2019 sorry 2019 کے high 870 کے تھے 2020 کے high تو 2474 روپے کے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں 870 سے 2470 یعنی کی 600 point کا زیادہ high اس نے لگایا ہے اور similarly اگر ہم bounce back کے terms میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں stock نے نیا high لگایا ہے recently تو یہ اپنے highs کے قریب چل رہا ہے جو کی دکھاتا ہے stock میں کتنی strength ہے اب ہم چلتے اپنے اگلے stock کے اوپر ہمارا جو اگلا stock ہے وہ basically manufacturing کرتا ہے electronics کی اور یہ جسے کی tv screens اس طرح کے کافی سارے electronic equipments یہ company بناتی ہے اس company کا نام ہے Dixon Technologies India Private Limited Dixon Technologies بھی ایسا شیئر ہے جو کی اس گرابٹ میں زیادہ participate نہیں کر رہا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں Dixon Technologies کے جو lows تھے 2019 کے وہ significantly نیچے ہیں اور 2020 میں جو low بنائے وہ قریب 3000 روپے کا ہے جبکی 1500 تو lows میں ہی 1500 روپے کا ڈیفرینس ہے اور اگر ہم ہائیز کی بات کرتے تو ہائیز میں ہم دیکھ سکتے کہ 4000 روپے کا ہائی لگایا تھا لیکن ابھی اس نے 4900 جیسا ہائی لگایا ہے 2020 میں ہائی بھی سگنیفیکنٹ ہائیر بنایا ہے یہ بہت اچھے bull trend میں چل رکھا اور اب یہ retrace کر 3000 تک گیا اور اب یہ اپنی journey شروع کر رہا ہے دوبارہ سے اوپر کی طرف تو اس stock میں بھی آپ نگا رکھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے portfolio میں جگہ دے سکتے بھی بہترین company ہے اگلی company ہے وہ انڈیا کی سب سے بہترین retail chain ملٹی بیگر شیئر بن چکا ہے اور اس کا trend آپ دیکھ سکتے ہمیشہ سے اوپر رہا ہے recently company نے بھی مارکٹ گراوٹ کے ساتھ نیچے آئی ہے لیکن 2019 کے lows سے سگنیفکنٹ اوپر ہے 1200 22 32 22 تھا اور 17 36 500 پوائنٹ کا ڈیفرنس دونوں کے lows میں اور اگر highs ہم دیکھتے تو highs میں بھی کافی significant ڈیفرنس 2014 کے highs تھے اور اس سال جو highs لگے اس میں 500 پوائنٹ کا ڈیفرنس ہے 2566 کے تو اوپر مارٹ یا ڈی مارٹ وہ اگلی company ہوگی جو کی اس گرابٹ میں جیادہ نہیں participate کر رہی ہے اس کو بھی ہم اپنے portfolio میں جگہ دے سکتے ہیں اگلی جو company ہے ہمارے پاس Dr. Ladies یہ بھی ایک pharma company ہے pharma companies جیسے کہ ہم نے پہلے بات کری کہ اس گرابٹ میں نئی پارٹ سپیٹ کر رہی ہیں کیونکہ pharma companies بھی medicines بناتی اور medicines کے کاروبار پر زیادہ ایفیکٹ نہیں ہو رہا ہے pharma companies میں ہم نے دیکھ ہے Dr. Ready کافی برے دور سے گزری ہم دیکھ سکتے ہیں یہ لیولز کی بات کرتے ہیں ہم لیولز جو 2019 کے لو تھے وہ تھے 880 اور 2020 کے جو لو 25 کے قریبی 600 پوئنٹ کا ڈیفرنس ہے 2019 اور 2020 کے لو میں اور اگر ہم ہائیز کی بات کرتے تو ہائیز میں بھی ایک سگنیفیکنٹ ڈیفرنس ہے 3000 اور 4000 جیسا 1000 تو اس سٹاک کو بھی ہم اپنے ریڈار پر رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ڈکلائن آئے تو ایڈ کر سکتے ہیں اگلا جو سٹاک ہے ہمارا auto sector سے اکلوتی یہ company جو اچھا perform کر رہی ہے اس گرتے میں کیونکہ auto کی بکری پہلے سے ہی کم تھی اور کرونا کی وجہ سے یہ auto stock میں اور زیادہ مندی ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ sales کافی حد تک ختم ہو گئی ہے تو اس company کا نام ہے escorts escorts ہم نے دیکھا کہ حالی میں news میں تھا کیونکہ اس company میں کوبوتا نام کی ایک company 10% stake خریدا تھا 1042 40 کروڑ میں اور یہ stock بھی ہم دیکھ سکتے کہ 2019 کے highs سے 2020 میں highs بنائے ہیں اور lows کو نہیں وائلٹ کر رہا ہے اگر ہم levels کی بات کرتے تو 423 کا level ہوگا جہاں پہ 2019 کے lows تے 526 کا level ہوگا جہاں 2020 کے abyss نے recent lows بنائے ہیں تو approximately 100 points اوپر ہے اگر ہم highs کی بات کرتے تو highs میں 800 33 اور 970 یعنی 80 point کا difference ہے highs میں بھی stock نے market کی گرابت کے ساتھ کافی نیچے آیا لیکن اس نے اچھا rebound دکھا ہے تو یہ ہمارا اگلا stock ہوگا جو کہ auto sector شاید ایک ہی stock ہوگا اگلا جو ہمارا stock ہے وہ کمپنی بھی بہترین پرفارم کر رہی ہے اگر ہم lows اور highs کی بات کرتے تو 2019 کے جو lows 1000 کے قریب تھے اور 2020 کے 1500 کے قریب تھے سمجھل اگر ہم highs کی بات جا رہا ہے اب اس نے ایک pull back دکھا ہے اور اب یہ next journey start کر رہا ہے جو stock پہ بھی آپ نگاہ بنا کے رکھ سکتے fine organics industries limited آج کے ویڈیو کا جو ہمارا last stock پہ وہ بھی chemical company جس کا نام ہے galaxy surfactants galaxy surfactants بھی ایک recent listing ہے بعد سے ہم نے اس میں ایک طرف bolt trend دیکھا ہے اور ہم نے دیکھا کہ 2019 کے جو lows لگے تھے اور 2020 کے lows ہیں وہ کافی gap تھا 875 اور 1030 یعنی 1500 point کا gap تھا اور highs لگے ہیں اس میں بھی دیکھ سکتے 1600 اور 1800 قریب 200 point جیسا gap تھا تو یہ ہماری اگلی کمپنی ہوگی حالانکہ اوپر سے کافی اچھا correction دیا لیکن rebound بھی اچھا ملا ہے تو یہ ہمارے اگلا stock ہوگا جس پہ آپ نگاہ بنا کے رکھ سکتے ہیں galaxy surfactants limited آج کے ویڈیو میں یہ 10 کمپنی تھی ویڈیو پسند آئے تو like اور share